راجنپور جیل سے رہا ہونے والے تحریک انصاف راہنماؤں کے ہالناک انکشافات پی ٹی آئی کے سابق ایم پی اے فیصل فاروق چیما اور مہر محسن رضا نے بولنیوں سے گفتگو کرتے ہوئے جیل میں انسانیت سو سلوک کی روداد بتائی فیصل فاروق نے بتایا کہ پولیس وین میں بیس افراد کی جگہ تھی لیکن تیس بٹھائے گئے چھ گھنٹے کا سفر تھا اٹھارہ گھنٹے میں تیہ ہوا دہشت گردوں کے سیل میں الگ الگ بند کیا گیا سیاسی وفاداریاں بدلنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا مہر محسن کا کہنا تھا جانوروں سے بتر سلوک کیا گیا ٹارسٹر کے لیے سیل میں کیڑے چھوڑے گئے پانی تک نہیں پینے دیا گیا بہت بڑی جدو جیل کیا اور جیل برو طریقہ اعلان کیا اور لوگ جیلوں میں گئے اور اس ظالم کو گمرانوں کو شرم نہ آئی لیکن میں عدلیہ کو سلام پیش کرتے ہوں جنہوں نے سو مٹو لیا چیف جسٹس اف پاکستان امران خان کو اور پاکستان طریقہ انصاف کو جتائیں گے اور انشاءاللہ پاکستان کا وزیراعظم آئندہ امران خان بنے گا اور اس ملک کو اس معاشی دلدل سے اور اس ناروال میں جیل بھرو تحریک میں پی ٹی آئی رہنمہ امجد خان کاکڑ کو تین ساتھیوں سمیل بہاور پول جیل سے رہا کر دیا گیا رہائی پر کارکنان پر کارکنان نے جشن منایا کارکنان نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے اور رہائی پانے والے رہنماؤں پر پھولوں کی پکیاں نچھاور کی گئیں رہائی پر کرنسی نوٹوں کی بھی برسات کی گئیں ڈھول کی تھاپ پر ڈھوڑوں کا رکس بھی ہوا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اوپ کیا ظلم ہے بول ایک دفعہ پھر سازشی اناثر کے نشانے پر کو چیئیمن بول شیف شیخ کو فری ٹرائل کا موقع نہیں دیا جا رہا تفتیشی آفیسر جو مدعی بھی ہے اپنا بیان ریکارڈ کروا چکا ہے کہ کبھی کوئی جرم ہوا ہی نہیں اگزیکٹ جو کچھ کر رہا تھا سب لیگل تھا اگزیکٹ کے پاس تمام لائسنس تھے اس پر ستم زریفی یہ کہ بریعت کرنے کے بجائے کیس دنوں نہیں گھنٹوں کے حساب سے چلایا جا رہا ہے بری فرائل کی تھجیاں اڑا دی گئیں آئین میں موجود انفرادی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے متعلقہ جج کے خلاف درخواست دائر کر دی گئی ہے بول کے خلاف انتقامی کارروائیاں زوروں پر ہیں بول کا عدلیہ کی عزب کے لیے کھڑے رہنے کازم بول کا عدلیہ کو سلام موسیقی